اچھا جی یہ ہمارے پاس کچھ ہائی پریشر نوزلز ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو یہ فلی میٹل کے اندر آتی ہے ملٹی پیٹرن ہے سیون پیٹرن ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ہم آگے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کے کون کون سے پیٹرن ہے جو آپ لون میں یا فلورد ہوتے ہوئے یا کارواش کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں اچھا ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ مارکٹ میں یہ دو قسم کی نوزل آتی ہے ایک تو جسے آپ اپنا عام پائپ جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کلمپ کی مدد سے ٹھیک ہے لیکن ایک آتی ہے جس کے ساتھ کنیکٹر لازمی ہوتا ہے کنیکٹر کے ساتھ وہ پائپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے ادھر ویس وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتی تو ہم آپ کو ریکمنٹ یہی کریں گے کہ آپ کنیکٹر والی لیں جہاں سے بھی لیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کے پانی کا جو پریشر ہے وہ ٹھیک آتا ہے اور دوسرا آپ کا پائپ بار بار پریشر کی وجہ سے اترتا نہیں ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کریں گے ہم کنیکٹر کے ساتھ جو ہے اس کو یوز کریں گے یہ سیسا کا ایچ ڈی کنیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سائٹ سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور ایک سائٹ سے جو ہے پائپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہ سب سے پہلا مارا پیٹرن ہے فل جس کا ہم پریشر چیک کرتے ہیں اس کا پریشر کیسے ہے تو اس کا بہت اچھا زب دست پر دیکھیں کہاں تک پریشر کم کم دس سے پند پندرہ بیس فٹ پہ یہ پریشر جا رہا ہے تو یہ بھی گاڑی بھی رواش کرنے کے لیے یا اپنے لون کو یا پودوں کو جس پہ جسٹ آیاتی ہے ان کو بھی بہت اچھی طرح رواش کر سکتے ہیں یہ ہے کون پریشر ٹھیک ہے تو اگلی اس کا پیٹرن ہے سو کر فلڈ کرنا یا فلڈ میں ہوتا ہے پانی کا بہاؤ سی رفی اس میں پریشر کا کوئی کام نہیں ہے آپ نے جسٹ اس کو آن کر کے تو اپنے لون میں رکھ دینا اس طرح تو یہ خود ہی پودوں کو پانی دیتا رہے گا اگلی پریشر ہے میسٹ میسٹ کا مسئلہ بلکل بریق فوار نکالنا جو ہے تو یہ آپ کے جو بہت نازک پودیں ہیں یہ آپ کی جو پنیری ہے جو آپ سیلڈنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے بہت زبرز پریشر ہے آپ کو ایکسٹر راکٹ پامپ یا کسی اور پامپ سے آپ کو پنیری سیلڈنگ تیار کریں گے اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ شاوری استعمال کریں اور مسٹ آپ نے پریشر لگانا ہے تو آپ اس کو اپنے سیلڈنگ اوپر اکسانی سے پانی دے سکتے ہیں اور آپ کا بیچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا اور کوکو پیٹ یہ پیٹ موس یا آپ نے برمی کمپوسٹ ڈالی ہے تو وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی یہ فول شاوریس کا جی یہ دیکھیں آپ اپنے لون پر کس طرح پودوں کو پانی دے سکتے ہیں اور اس سے آپ جب آپ اپنے بائک پر صرف لگانے کے بعد اس کو آپ فول شاور سے آواش کر سکتے ہیں یہ اس کا جیٹ پریشر ہے سیم یہ بھی جیسے فول پریشر تھا سیم اس کا بھی ویسے پریشر ہے دیکھیں یہ تو ہماری کیمرے کی رینج سے ہی بار ہو گئے اس کا پریشر یہ دیکھیں یہ کم کم بھی بیس سے پچیس فٹ تک اس کا پریشر جا رہا ہے تو یہ گاڑی یا بائک کے لیے بہت زبرت یہ پریشر ہے یہ ہے یہ فلیٹ پریشر ٹھیک ہے اس کا بھی سیم ویسے آپ نے اس کو اپنے ہاس اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا لاک یا بلاک جو خود ہی چلتی رہے گی یہ ہم صرف اس کو پریشر چینج کر کے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں جب آپ نے اس کو آن اوف کرنا یہ لاک آپ نے پیچھے کر دینا تو یہ آف ہو جائے گی یہ دیکھیں بس 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 ب